بہت اچھی ہے یعنی کہ سیت باندہ اسی لئے اس کو دی ہے اس کا کام ہی بینسوں کا ہے تو آپ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کی یہ گائے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت دودھ دیتی ہے وہ آپ کو اینڈ میں دکھائیں گے اور سنائیں یہ ایدر بھائی نے بکری ہے کر دی تین مہینے ہوگا ایک سال سے دی ہوئی تھی یعنی کہ پہلے ایک اور گھر میں دی تھی تو انہوں نے بری آلت کر دی اب ان سے لے کے میں ایک بھائی اس بھائی کو دے رہا ہوں ایدر کو دے رہا ہوں دیکھتے اب یہ کیا حالت کرتا ہے جی ٹھیک سمی بھائی یہ دیکھیں یہ سمی بھائی جو ہے یعنی یہ پہلے ویڈیو بناتے ہیں یعنی کہ فون پکڑ کے یہ سمی بھائی یہ ساری فصلے ان کی ہیں یعنی انہوں نے مٹر ہم نے کام کے حالے امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے آپ کے برد بھی ٹھیک ہوں گے میں تیب بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میری بیانچ کسی کو دی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کی بری حالت کر دی تین مہینے ہوگے ایک سال سے دی ہوئی تھی یعنی کہ پہلے ایک اور گھر میں دی تھی تو انہوں نے بری حالت کر دی اب ان سے لے کے میں ایک بھائی اس بھائی کو دے رہا ہوں ہیدر کو ہیدر بھائی کو میں اب دے رہا ہوں دیکھتے اب یہ کیا حالت کرتا ہے چلو ہیدر بھائی لے کر چلے اور سنا یہاں بھی ٹھیک ہوں گے یہ انشاءاللہ چار پانچ ماہ میں بھائی کہتا ہے میں اس کو بلکل ٹھیک تھا کر دوں گا یہ پہلے اس بھائی نے کہیں دی ہوئی تھی یہ دلگفار بھائی ہے اس نے دی ہوئی تھی یہ میرا بڑا بھائی بھائیوں کی طرح اس نے دی ہوئی تھی اس لیے اس نے ہم کو لے کر دی ہے ادھر سے جدر پہلے دی ہوئی تھی تو اب میں نے ہیدر کو دی ہے یہ ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا بھائی رائے تھے ہم لینے تو ادھر سے لے کے ہم اب جا رہے ہیں تو دعا کریں اللہ تعالی اس کی صحیح کر دے گا انشاءاللہ تعالی اور یہ چاند دن میں صحیح ہو جائے گی پھر آپ کو دکھائیں گے جب یہ بلکل فٹ ہو جائے گی اور سنائیں آپ ٹھیک ہوں گے سب اللہ تعالی اس کی صحیح کریں اور یہ فٹ فارٹ ہو جائے انشاءاللہ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہمارا یعنی کہ قبرستان ہے جہاں سے ہم اب گزر رہے ہیں یہ ہمارا قبرستان ہے یہ گاؤں میں ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا سامنے گاؤں نظر آ رہا ہے یہ سارے یعنی کہ علو کاشت ہوئے ہوئے یہ دیکھیں یہ سارے چاروں سائیڈوں پر علو کاشت ہوئے ہوئے تو ہمارے علاقے میں علو بہت لگتا ہے اکاڑا میں علو اور مکعی وغیرہ وہ یعنی کہ ادھر کا مقامی بہت لگتا ہے بہت زیادہ چلو ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے بعد رکھے اللہ حافظ جی ٹھیک سمی بھائی یہ دیکھیں یہ سمی بھائی جو ہے یعنی جو پہلے ویڈیو بناتے ہیں یعنی کہ فون پکڑ کے یہ سمی بھائی یہ ساری فصلے ان کی ہیں یعنی انہوں نے مٹر لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے مٹر لگائے ہوئے ہیں یہ سمی بھائی کھڑے ہیں تو ہم اب آئے ہیں یعنی کہ سمی نے کہا چلو چلیں ہم مولئیں لے کے آتے ہیں انہوں نے مولئیں وغیرہ سب کچھ گاجریں لگائی ہوئی ہیں یعنی کہ سبزیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں چلو سمی چلیں آجو یہ دیکھیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے قبرستان کے ساتھ ان کی فصلے ہیں سمی بھائی کی تو ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری ان کی فصلے ہیں سمی لوگوں کی سمی بھائی چلو یہ آپ کی پالک وغیرہ یہ لسن لگا ہوا ہے یہ مولئیں ہیں یہ دنیا لگا ہوا ہے اور یہ شلجہ میں سمی بھائی آئے ہیں آج دیکھنے یعنی کہ کیسے ہو گئی انہیں اس نے لگائے تھے تو اس کے بعد ایک دو دفعہ آیا تھا یہ ساگ ہے سنی یعنی کہ یہ ساگ لگا ہوا ہے سارا سمی اور یعنی ہم جا رہے تھے یعنی کہ اس کو دیئے ہو ہیدر کو میں نے کہا چل تم لے کے چلو بینس اور ہم دیکھ کے آتے سمی نے کہا چلا ہم دیکھ کے آتے مولئیں وغیرہ تو ہم یہ دیکھنے آئے تھے یہ دیکھیں یہ مولئیں لگئے ہیں سمی توڑو یہ دیکھیں ابھی رہنے تو سمی بھی چھوٹیں ہیں یہ ساری فصلیں سمی بھائی کی ہیں یہ سارے یعنی کہ یہ جو سارا اچارہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر بھائی کا گھر آگیا جہاں ہم نے دیئے یہ اپنے گھر لے کے آگیا وہ دیکھیں ان کی بینسیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کی بینسیں مال سالہ بہت اچھی ہیں یعنی کہ سیت ماندیسی لئے اس کو دیئے اس کا کام ہی بینسوں کا ہے تو آپ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کی یہ گائے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت دودھ دیتی ہے وہ آپ کو اینڈ میں دکھائیں گے اور سنائیں یہ ادھر بھائی نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں دو یہ ایک میرے پاس یہ کہتا مجھے بھی وہ دے دیں یہ چاچا سابر ہے ادھر بھائی کا والد انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کی بینسیں صحیح کریں گے یہ دیکھیں یہ چاچا سابر ہے اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں لا رکھے موسیقی بھائی